موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن سپورٹ وزیر آزم نے چین کی رضا مندی سے سی پیک آثورٹی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی وفاقی وزیر منصوب عبندی کہتے ہیں دو ہزار چودہ میں قائم پرانے داراجاتی انتظامات کو بحال کیا جائے گا نواز شریف کی وطن واپسی کی راہمبار نائلی کی مدت پانچ سال کیے جانے کا امکان وزارت قانون اور دیگر متعلقائدار نائلی کی مدت کا تائین کرنے کے لیے آئین و قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں کراچی سے حدرباد جانے والی گاڑی ثیلابی ریلے میں بہ گئی سات افراد لاپتہ ریس کی ٹیم نے گاڑی نکال لی لاپتہ خاندان کی تلاش جاری حکومت کا لگجری سمیت تمام اشیاء کی دارامت پر پابندی ختم کرنے کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنز تھی ہم نے پوری کر دی بیشتر اشیاء پر ٹیکس موخر کر دیا شہواز گل کو دمے اور فوبیا کا مرض لاحق ملاقاتوں پر پابندی آئیڈ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہی انہیں ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا برطانی اور پاکستان کے درمیان مجرموں کی حوالگی کا محایدہ تیپ آگیا اس کا اطلاق سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت دیگر شخصیات پر نہیں ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دیاکسین اور کرویٹی فری اور آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈ کریں موسیقی ایک ڈوز سے مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے بازابطہ طور پر سی پیک آتھارٹی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی جو چین کی رضا مندی سے مشروط ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے بازابطہ طور پر سی پیک آتھارٹی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی جو چین کی رضا مندی سے مشروط ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے اربو ڈالر کے منصوبے پر تیزی سے عمل درامت میں مدد ملے گی یہ فیصلہ دو ماہ قبل وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے بھیجی گئی اس سمریکی بنیاد پر کیا گیا جس میں سی پیک آتھارٹی کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی تھی جو اپنے قیام سے ہی متنازع ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ اسٹریٹیجک اتحادی چین کو سب سے پہلے اعتماد میں لیا جائے کہ سی پیک آتھارٹی کی تحلیل سے یہ تاثر نہ دیا جائے کہ پاکستان سی پیک منصوبے کو رول بیک کر رہا ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ چینی حکم کی رضا مندی کے بعد سی پیک آتھارٹی ایکٹ منصوب کر دیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ چین نے سی پیک کے نفاس کے طریقہ کار کے بارے میں پاکستان کے اندرونی فیصلہ سازی میں مداخت نہیں کی اور ماضی میں اس کا نام ایسے لوگوں کو بے اثر کرنے کے لیے غلط استعمال کیا گیا جو سی پیک آتھارٹی میں فوجی بالدستی کے حق میں نہ تھے سی پیک آتھارٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ نون لیگ کے پرانی پالیسی کے مطابق ہے جس کے مطابق وہ مذکورہ آتھارٹی جیسے متوازی سیٹ اپ کے قیام کے حق میں نہیں ہیں ایسا نقبال نے کہا کہ سی پیک آتھارٹی سی پیک منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت میں رکاوٹ بنی انہوں نے مزید کہا کہ اب وزارت منصوبہ بندی سہولتکار کا کردار ادا کرے گی جبکہ سی پیک منصوبوں پر عمل درامت متعلقہ وزارتوں کے ہاتھ میں ہوگا قوم اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں قبی امکان ہے کہ نہیلی کی مدد پانچ سال کر دی جائے جس سے نواز شریف کی نہیلی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ کی ذرائع کے مطابق اس قانون سادی کے لیے سادہ اکثریت ہی کافی ہے مزید اوال جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کا خاتمہ ہے اس زمان میں وزارت قانون اور دیگر مطالقہ ادارے نہ اہلی کی مدد کا تائین کرنے کے لیے آئین و قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں قومی اسمبلی کے آئندہ سیشن میں اس بات کا امکان ہے کہ نہ اہلی کی مدد پانچ سال کر دی جائے گی جس سے نواز شریف کی نہ اہلی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ کے ذرائع کے مطابق اس قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت ہی کافی ہے سیلاوی ریلے میں بہنے والے خاندان کی تلاش کے لیے اندازی سرگرمیاں تیس کر دی گئیں ریسکیو ٹیم کو پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات درپیش آ رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی سے ہیدرباد جانے والی مسافرکار ایم نائن لنک روٹ پر سیلاوی ریلے میں بہ گئی میاں بیوی سمیت سات افراد لاپتہ ہو گئے کراچی کے قریب کارٹھور میں گزشتہ روز ہیدرباد جاتے ہوئے ایک فیملی گاڑی سمیت بہ گئی ریسکیو ٹیم نے گاڑی نکال لی ہے تاہم فیملی کی تلاش چاری ہے کراچی سے ہیدرباد جانے والی مسافر گاڑی میں میاں بیوی اور بچوں سمیت سات افراد سوار تھے مددگار ون فائف کو شہزاد نامی شہری کی جانب سے گاڑی ڈوبنے کی اطلاع دی گئی شہری گلشن حدید کا رہائشی ہے ایسے چو میمن گوٹ کا کہنا ہے کہ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات ترپیش آئیں سیکریٹری محکمہ اطلاعات عبدالرشید سلنگی کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والی فیملی کی تلاش کے لیے ایدھی کے رضاکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے متاثرہ خاندان کو مقامی افراد نے سیلا بھی پانے میں جانے سے منع کیا تھا لیکن تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیور نے سفر جاری رکھا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تقاضے پورے کرنے کے لیے امپورٹ سے پابندی ہٹانا ضروری ہے اور آئی ایم ایف بیچارتا ہے کہ ہم امپورٹ پر جلد پابندی ہٹا لیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے لکشری سمیں تمام اشیاء کی درامت پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ تاجروں پر لگایا گیا پکس سیلز ٹیکس بھی واپس لے دیا وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی تقاضے پورے کرنے کے لیے امپورٹ سے پابندی ہٹانا ضروری ہے اور آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ ہم امپورٹ پر جلدی پابندی ہٹانے ہم نے امپورٹ پر پابندی آئیت کی تھی لیکن اب امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں انہوں نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنز ہی ہم نے پوری کر دی ہیں جبکہ چین اور دیگر دوست ممالک نے بہت تعاون کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگی گاڑیوں کی درامت پر بھاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں حکومت نے بھی بہت تعاون کیا جو دو بلین ڈالرز چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوارمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے اسنان آباد کے پیمز ہسپتال میں داخل شہباز گل کا شگر اور بلڈ ٹیسٹ کر لیا گیا جبکہ میڈیکل بورٹ کے ارکان کی تعداد چار سے بڑا کر چھے کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کا پیمز اسپتال اسلام آباد میں طبی معاینہ کر لیا گیا ان کو فلحال اسپتال میں رکھنے کے فیصلے کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہی انہیں ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ڈاکٹر خالد مسود کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو دمے اور فوبیا کا مرز لاحق ہے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں داخل شہباز گل کا شیوگر اور بلچ ٹیسٹ ہو چکا ہے میڈیکل بورٹ کے ارکان کی تعداد چار سے بڑھا کر چھے کر دی گئی ہے ان کی میڈیکل رپورٹ سیشن عدالت میں جمع کروا دی گئی جس کے مطابق شہباز گل کو سانس لینے میں مسئلہ جسم میں درد ہے جس کے سبب ایکس رے خون اور دل کا ٹیسٹ کرانا ضروری قرار دیا گیا ہے انہیں مزید طبی معاینے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنمہ کو ہائی الرٹ سیکیورٹی میں اسلام آباد کے پیمز اسپتال لائے گیا تھا پیمز اسپتال میں میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس میں دل پھینپڑوں کے ماہرین اور میڈیکل آفیسر شامل تھے ڈاکٹرز کے مطابق شہباز گل کو پہلے سے سانس کی تکلیف تھی پی ٹی آئی رہنمہ کا کافی وقت سے سانس کی تکلیف کا علاج چل رہا ہے تاہم مکمل چیک اپ کے بعد ان کی صحت تسلی بخش بتائی گئی ہے پاکستان اور برطانیہ مہائدے کے تحت عدالتوں سے صدی آفتہ شہریوں کو حوالے اور ان کے مطالق معلومات فرہم کرنے کے پابند ہوں گے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین مجرموں کی حوالگی اور وطن واپسی کا محایدہ تیپ آ گیا ہے تاہم اس کا اطلاق سابق وزیر آزم نواز شریف سمید دیگر شخصیات پر نہیں ہوگا سماجی رابطے کی سائد ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے برطانیہ کی وزیر خارجہ پریتی پٹیل نے پاکستان کے ساتھ مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے ہونے والے محایدے کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی اور وطن واپسی کا محایدہ تیہ کرنے پر فخر ہے اس محایدے کا اطلاق دہری شہریت والوں پر نہیں ہوگا مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے ہونے والا محایدہ برطانیہ میں ترمیم کیے گئے ایمیگریشن قوانین اور منصوبے کا حصہ ہے نئے محایدے کے تحت جن لوگوں کے ویزو کی میاد ختم ہو چکی ہے جو غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہیں یا جن پر جنسی جرائم کا الزامات ہیں انہیں پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا اور ان کی تفصیلات حکومت کو فراہم کی جائیں گی نئے محایدے کے بعد برطانیہ میں بغیر کسی معقول وجہ سے سکونت اختیار کرنے والے اب مزید رہائش اختیار نہیں کر سکیں گے خیال رہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے گزشتہ سال کے آخر میں محایدے کو حتمی شکل دی تھی اور آخر کار برطانیہ نے اس محایدے کو آگے بڑھایا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن